آدھا آپ آئیے شروع کرتے ہیں قبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرکیاں سرکیوں کو پیش کر رہے ہیں دارو سلام کوپریٹیو اربن بینک لیمیٹیڈ حضور آباد میں شام سات بجے تک 86.33 فیصد پولنگ اکہ دکانہ خوشغوار واقعات کے سوا رائے دہید پور امن پوپ فرانس سے وزرعظم نریندر موڈی کی ملاقات ہندوستان کے دورے کی دی دعوت مجلس مہاراشتہ کے تمام انتخابات میں حصہ لے گی اور آنگاباد میں بیریسٹر اسد الدین عویسی کا اعلان سعودی عرب اور اتحادیوں نے لبنان سے سفیر واپس بلالیے یمن جنگ پر لبنانی وزیر کے تفسیرے سے سنگین بہران ریاست میں زائدہ تین کروڑ کروڑا کے ٹی کے دیے جا چکے ہیں چیف سیکریٹی سومش کمار کا بیان حضور آباد ایکزٹ پول ایٹیلا راجندر کی کامیابی کی پیش قیاسی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہندوستان اور نیوز لینڈ کے درمیان آج اہم مقابلہ جیت کے لیے دونوں ہی ٹیمیں بیچے ہیں اب قبر تفصیل سے قبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز کم قیمت پر مہاری علاج کی سہولت زلہ کریم نگر کے حضور آباد اسمبلی حلقے میں گڑھ بڑھ کے ایک قدو کا واقعات کے سوا رائے دہی پورا من رہی صبح سات بجے سے ہی حلقے کے کئی پولنگ اسٹیشنوں میں رائے دہندوں کی قطاریں دیکھی گئیں رائے دہندے شام سات بجے کے بعد بھی قطار میں ٹہر کر ووٹ ڈالنے کے لیے بیچے ہیں دیکھے گئے چیف الیکٹرال آفیسر ششانگ گویل نے بتایا کہ شام سات بجے تک 86.33 فیصد پولنگ درچ ہوئی ہے جس میں اضافہ کا امکان ہے شام پانچ بجے تک 86.26 فیصد رائے دہیری کارٹ کی گئی تھی حضور آباد کے زمنی انتخاب میں ابتداسی برسر اقتدار جماعت ٹی آر ایس اور بی جے بی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ دیکھا جا رہا تھا انتخابی مہم کے دوران بھی دونوں جماعتوں کے کئی قائدین اور کارکنوں نے جارہان انداز میں مہم چلاتے ہوئے رائے دہندوں کو اپنی طرف راگیت کرنے کی کوشش کی تھی اس دوران کئی مرتبہ دونوں جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں کے درمیان کشیدگی کا ماحول دیکھا گیا تھا اور آج رائے دہی کے دن بھی حلقے کے مختلف مقامات بلقصوص حضور آباد بل دیا اور بی جے پی امیدوار ای راج اندر کے آبائی مقام کملہ پور میں بھی کشیدگی دیکھی گئی جہاں کئی پولنگ اسٹیشنوں پر ٹی آر ایس اور بی جے پی کے کارکنوں نے ایک دوسری کے خلاف رائے دہندوں میں رقومات تقسیم کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے دھر نے وہ احتجاج کی وزیراعظم ناریندر موڈی نے ہفتے کو کہا ہے کہ انہوں نے پوپ فرانس کے ساتھ انتہائی گرم جاشنہ ملاقات کی اور کوویڈ نائنٹین کی وبا ماہوریاتی تبدیلی سے درپیش چیلنجوں کے بشمول کئی مسائل پر بات چیت کی اور اس کے علاوہ انہیں اولین فرصت میں دورہ ہندوستان کی دعوت دی موڈی سال دوہزار تیرہ میں پوپ بننے کے بعد پوپ فرانس سے ملاقات کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیراعظم ہیں انہوں نے رومن کے تھولک چرچ کے پیشوہ سے گلے ملتے ہوئے تصاویر بھی ٹوئٹ کی موڈی نے چوریسی سالہ پوپ سے تاریخ ملاقات کے بعد ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پوپ فرانس کے ساتھ انتہائی گرم جاشنہ ملاقات ہوئی ہے موڈی نے لکھا کہ مجھن سے کئی مسائل پر بات چیت کا موقع ملا اور انہیں دورہ ہندوستان کی دعوت بھی دی گئی بیرسٹر اصد الدین اویسی نے کہا کہ جماعت کل ہند مجلس سے اتحاد المسلمین اب مہراشتہ کے تمام انتقاوات میں حصہ لے گی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کے راستے بھی کھلے ہیں بیرسٹر اویسی اور انگاباد کے دو دن کے دورے پر انہوں نے چین اور کشمیر کے مسائل سے نا اہلی سے نمٹنے کے لیے نریندر مدی حکومت پر تنخیت کی بیرسٹر اویسی نے الزام لگایا کہ چین ہندوستان کی زمین پر آ گیا ہے لیکن حکومت اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے اگر کسی نے ہماری زمین پر قدم نہیں رکھے ہیں تو آپ کیوں بات چیت کے اتنے دور منعقیت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو ارکان پارلیمنٹ کے ایک ٹیم کو لدداخ لے جانا چاہیے اور زمینی حقائق دکھانا چاہیے بولی وڈ سوپریسٹر شارکمان کے فرزند آرین قان ممبئی کی جیل سے بائیس دن گزارنے کے بعد آج جیل سے باہر نکلے جنہیں ساحلی شہر کے قریبے کروز شپ دھاوے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا تیویس سالہ آرین دن کے گیارہ بجے جیل سے نکلے جنہیں نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے تین اکٹوبر کو گرفتار کیا تھا آٹھ اکٹوبر سے وہ جیل میں تھے جیل سے باہر نکلنے کے بعد آرین ان کا انتظار کرنے والی گاڑی میں سوار ہوئے جو ساڑھے گیارہ بجے کے بعد باندھ رہا علاقے میں واقع اپنے گھر منت پہنچے جیل کے باہر شارکمان کے مددہوں نے جشن منایا منت کے باہر بھی تمام عمر کے مددہ جمع ہوئے جو آرین کی گھر واپسی کا جشن منا رہے تھے لبنان کے ایک وزیر کے یمن کے بارے میں تفسرے پر مشرق وستہ میں ایک سفارتی بہران پیدا ہو گیا ہے اور سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں بشمول بہرین اور کوئت نے بیرود سے اپنے سفرہ کو واپس طلب کر لیا ہے اور لبنانی سفیروں سے کہا ہے کہ ملک چھوڑ دیں حال ہی میں لبنان کے ایک وزیر نے یمن کے حسیوں کی تائید کی تھی جس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا سعودی عرب نے اس بیان کا سخت نوٹ لیتے ہوئے مملکت میں لبنان سے تمام برامدات پر پابندی لگا دی ہے اور لبنان کے سفیر سے کہا کہ وہ ارتالیس گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑ دیں حضور آباد آسمبلی حلقے کے لیے منقضہ زمنی انتقاب کی رائدہ ہی قتم ہونے کے بعد مختلف تلگو نیوز چینلز کی جانب سے کیے گئے ایکزٹ پولس میں بی جے پی امیدوار ایٹیل آراجندر کو کامیاب بتایا جا رہا ہے تھرڈ ویزن ریسرچ نے اپنے سروے میں ٹی ریس کو پینتالیس سے ارتالیس فیصد کے درمیان ووٹ حاصل ہونے کی پیش قیاسی کی ہے جبکہ اس میں ایٹیل آراجندر کو تیرتالیس سے پینتالیس فیصد اور کانگریس کو دو سے چار فیصد کے درمیان ووٹ ملنے کی پیش قیاسی کی گئی ہے اس طرح نیشنل فیملی اپنین پون نے اپنے سروے میں بی جے پی کو سینتالیس فیصد ٹی آر ایس کو چالیس فیصد اور کانگریس کو آٹھ فیصد ووٹ حاصل ہونے کی پیش قیاسی کی ہے چیف سیکریٹی سومیش کمار آئی ایس نے کہا ہے کہ ہر فرد کو گریٹر ہیدر آباد میں ہفتے سے شروع کردہ کوویڈ ویکسن کے دس روزہ پروگرام کے دوران دوسرا ڈوست لینا چاہیے چیف سیکریٹی نے ہفتے کو راج اندرنگر سرکل میں واقع سن رائز ہوم کالونی میں قائم کردہ گشتی ٹی کا اندازی مرکز کا تورہ کیا سیکریٹری محکوم ساہد سید مرتضی رزوی اور کمیشنر گریٹر ہیدر آباد مینسپل کارپوریشن لوکیش کمار بھی اس موقع پر موجود تھے چیف سیکریٹی نے کہا کہ ریاست میں زائد اس تین کروڑ کوویڈ کے ٹی کے دیے جا چکے ہیں نیلوفر ہسپیٹل میں پیش آئے غیر انسانی واقعے میں ایک بچے کی اس وقت موت ہوگی جب سو روپے کے لیے وارڈ بائی نے کم سن کا آکسیجن نکال کر کسی اور مریض کو دے دیا لڑکے کی موت کے بعد اس کے رشیداروں نے ہسپیٹل میں احتجاج کیا اترلا ملتے ہی جناب سید احمد پاشا قادری موت مد عمومی مجلس گروپنی اسمبلی فوری ہسپیٹل پہنچ گئے سور اتحال کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے وارڈ بائی کو فوری طور پر موت تلک کر دیا گیا متوفق کے رشیداروں نے بتایا کہ تین سالہ خاجہ ساکین موسیٰ بولی کو سانس لینے میں تکلیف کی شکایت پر تین دن قبل نیلوفر ہسپیٹل میں شریک کروایا گیا تھا جب اس لڑکے کو مائنے کے لیے لے جائے جا رہا تھا اس وقت وارڈ بائی سو باش نے دوسرے مریض سے سو روپے لے کر بچے کا آکسیجن اس کے حوالے کر دیا لڑکے کی جب طبیعت بگٹا ہی تھی اس وقت بھی ڈاکٹرز کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے بلاخر لڑکے کی موت ہو گئی لڑکے کی موت کے بعد برہم رشیداروں نے ہسپیٹل میں ہنگا مارائی کی اطلعہ ملتے ہی جناب سید احمد پائشہ قادری ہسپیٹل پہنچ گئے اور انہوں نے وارڈ بائی اور ڈاکٹرز کی مبین علاپ اور واہی پر شدید برہمی کا احسار کرتے ہوئے قصرواروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا اس دوران وارڈ بائی کو فوری اثر کے ساتھ موطل کر دیا گیا نظام آباد کی تلنگانہ یونیورسٹی کے انچارج ریجسٹار کی حصے سے قدمات انجام دینے والے کنکیا کو ملازمت سے ہٹا دینے اور سینیاریٹی کی بنیاد پر اس عہدے پر نیا تقرور کرنے کا یونیورسٹی کی گورننگ بارڈی نے فیصلہ کیا اس سلسلے میں گورننگ بارڈی نے کنکیا کو ریجسٹار کے عہدے سے ہٹا دینے کے احکام بھی جاری کر دیئے ان کے جگہ پروفیسر یادگیری کو یونیورسٹی کا نیا ریجسٹار مقرر کیا گیا ہے اور اب کرکٹ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اتوار کو نیوزی لینڈ کے قلاف کھیلے جانے والے سوپر ٹویل رون کے مقابلے میں ہندوستان کی نگاہیں سیمی فائنل پر ہوں گی ہندوستانی ٹیم نیوزی لینڈ کو شکست دے کر ٹارنمنٹ میں پہلی جیت درج کرنے کے ساتھ ساتھ سیمی فائنل کی راہ میں ایک قدم آگے بڑھانا چاہے گی نیوز لینڈ کا بھی یہی ارادہ ہوگا دوبائی بینولہ خوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں شام ساڑھے سات بجے کھیرا جانے والا یہ میچ ہر لحاظ سے دلچسپ ہوگا فیلحال دونوں ہی ٹیموں کی جیت کا ایک آنٹ نہیں کھولا ہے دونوں کو ہی پاکستان کے خلاف اپنے پہلے میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ہندوستان جہاں یک طرف انداز میں شکست کھایا تھا وہیں نیوز لینڈ کو تھوڑے بہت چالنج کے بعد شکست ہوئی تھی ایسے میں دونوں ہی ٹیمیں مضبوط واپسی کرتے ہوئے جیت درج کرنے کے اپنا لوہا منوانا چاہیں گی آخر میں سرکیوں پر ایک نظر حضور آباد میں شام سات بجے تک چھہاسی اشیرہ تینتیس فیصد پولنگ اک کا دکانہ کشگور واقعات کے سوا رائے دہی پر امن پوپ فرانس سے وزیراعظم نریندر موڈی کی ملاقات ہندوستان کے دورے کی دی دعوت مجلس مہاراشتہ کے تمام انتخابات میں لے گی حصہ اور انگاباد میں بیریسٹر اسد الدین عویسی کا اعلان سعودی عرب اور اتحادیوں نے لبنان سے سفیر واپس بلالیے یمن جنگ پر لبنانی وزیر کے تفسرے سے سنگین بہران ریاست میں دائزہ تین کروڑ کڑانا کے ٹی کے دیے جا چکے ہیں چیف سیکرٹری سومش کمار کا بیان حضور آباد ایکزٹ پول ایٹر آجندر کی کامیابی کی پیش قیاسی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہندوستان اور نیوز لینڈ کے درمیان آج اہم مقابلہ جیت کے لیے دونوں ہی ٹیمیں بے چین یہ تھی اعتماد کی قبریں مزید قبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے ملک و دنیا بار کی تازہ قبروں کے لیے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں